بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح نیو ویلوگ کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو جناب یہ ویلوگ ہے میرا صبح کے ٹائم کشف آئی تھی ایک بجے سکول سے تو ناشتہ ہم لوگ کر چکے تھے لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو اس کو میں نے پھر سینڈویچ کیونکہ میں نے بنایا بھی کچھ نہیں ہوا تھا ابھی سبزی بنانے والی تھی سبزی آنے والی تھی میں اٹھی تھوڑا لیڑ تھی تو اس کو بھی میں نے سینڈویچ بنا دیئے تھے ولی نے ہمیشہ کی طرح بریڈ انڈا کھا لیا تھا اور آئیت نے بھی روا کہیا کو میں نے پھر پوچھا تھا تو اس نے بولا تھا کہ مجھے آپ شامی پڑے ہوئے سینڈویچ بنا دیں تو میں نے اس کو دو جو ہیں سینڈویچ بنا دیئے تھے میں نے کہا چلو تم سینڈویچ لے لو اور اس کے بعد پھر اور میں نے جو ہے نا تیاری کی تھی سبزی وغیرہ سبزی مگوائی تھی آلو گوبی بنانے کا پروگرام تھا ہزبینٹ کا دل کر رہا تھا آلو گوبی کھانے کو تو انہوں نے بولا کہ آلو گوبی بناو ساتھ میں گھر کی روٹیاں بناو تو میں نے کہا لے آئے وہ لے کے آئے تھے میں نے کٹی تھی ساتھ ساتھ میں کوک پی رہی تھی کوکنی جوئے کر رہی تھی کوکنی سوری پیپسی ہے تو ساتھ ساتھ میں سبزی کٹ رہی تھی اور لائٹ آف تھی تو میں سین میں ہی آکے پیٹ کی تھی لائٹ تو ہمیشہ کی طرح آف ہی رہتی ہے پھر میں نے پہلے گوبی پکاٹی اس کے بعد آلو کٹے تھے کٹ کے تو ساتھ ساتھ اپنی بوتل انجوئی کر رہی تھی گونٹ گونٹ لیے لگا رہی تھی گونٹ گونٹ کام کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا اسی طرح کرتے کرتے پھر میں نے سبزی وغیرہ بنا لی اور کچن میں چلے گی کچن میں ہمیشہ کی طرح جو ہے نا بڑا گند ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے گھر میں نے سالہ صاف کر دیا ہوئے بس کچن ہی رہا گیا ہوئا ہے کچن میں بھی سب برطن میں دھو آئی ہوئی ہوں بس کچھ کچھ پلیٹس وغیرہ کچھ برطن پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیڑ برطن میں دھوئے ہیں کیونکہ میں گھر نہیں تھی تو یہ ہزبینڈ نے اور بیٹے نے ملکے جو برطن لگائے ہیں یہ وہ سارے تھے صرف سنڈے والے دن کے برطن ہے یہ بھی سارے دو آئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اب یہ ٹوکڑی سے نکال کے اور یہ شرف سے اٹھا کے تو میں نے اپنے بھی جگہ پر سیٹ کرنے ہیں ان لوگوں نے ہر پلیٹ الگ الگ یوز کی ہوئی تھی ہر برطن الگ الگ اور اتنا کچھرا مچایا ہوا تھا کہیں انہوں نے اپنی مرضی سے سالن گرم کیا ہوئے تھے فرائی پینز میں اور فرائی پینز آیا اور مطلب ہر چیز انہوں نے لگا کے شرف سے نکال نکال کے لگا لی ہوئی تھی کسی پلیٹ میں ڈا بنایا ہوا تھا کسی میں شامی کسی میں کچھ اور اس طرح سارے برطنے کے کر کے دھونے والے تھے اور پھر اس طرح کر کے میں نے سارا کچھن اپنا نیچینڈ کلین کیا کچھن کو ساف کرتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا یہ پانی ابھی کھلا ہوا کیونکہ میں ساف کر رہی تھی کچھنگ کو اندر سے سارا تو آٹا گون کے رکھا تھا کھانا بنایا تھا انگو بھی آلو کا سالن بھی بن گیا تھا ساتھ ساتھ صفائی بھی کچھن کی ہو گئی تھی آٹا گون کے میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا میں نے بچے آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ یہ سبزی بکا لی تھی سبزی جلدی بن گئی تھی کیونکہ میں نے اس کی ریسپی پہلے بھی دی ہوئی ہے سارا کچھ میں نے میش کر لیا تھا تو اس میں مطلب بلینٹر میں ڈال کر اس کے بعد جو ہے نا مسالے کو مسالے کو بھون کے تو اس میں میں نے آلو گو بھی پہلی ڈال لی تھی میں نے مسالہ ڈال دیا تھا بڑے رام سے آلو گو بھی بن گئی تھی اور یہ ہم گئے تھے چھت پہ چھت پہ جا کے تو یہ ہمارا لگا ہوا اوپر جنگلہ جو ٹی وی لانچ کی طرف نظر آتا ہے تو اوپر سے شیشے کو نا بچوں نے پتھر مار کے نا ہم ساہیں کہ بچوں نے ایک بار بھی پتھر مار کے اس کو توڑا تھا تو ہم نے اس کو دوبارہ سے مطلب سارا شیشہ دوبارہ سے لگوایا تھا اور لازٹ ٹائم انہوں نے پھر سے ایسے ہی کیا توڑ دیا میں نے ان کے گھر پہ جا کے کمپلینٹ کی تھی میری تب اللہ بکشے ساس بھی زندہ تھی ان کو اللہ جنب میں جگہ دے تو انہوں نے بھی جا کے ان کے گھر پہ شکایت کی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ نہیں ہمارے بچوں نہیں توڑا یہ وہ بلا بلا جو بھی ہے لیکن اب وہ سارا ٹوٹ چکا ہے اوپر سے اور ہزبنٹ کو ایسے شیشہ لگوانے چاہیے تھے یہاں پہ فائبر لگنا چاہیے تھا تانکیں ٹوٹے نہیں لیکن کوئی بھی اوپر سے بلی بھی چلانگ لگاتی ہے جو ٹوٹا واشیشہ ہے وہ ایسے نیچے آ جاتا تھا سارا پانی بھی نیچے آ رہا تھا تو میں نے ہزبنٹ کو بولا کہ اوپر کپڑا گرین والا تھا تو اوپر شیٹ وغیرہ بچھا کے تو ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ آرام سے پانی نیچے تھوڑی سی افاظت ہو جائے سارا پانی میں نے جہاں نماز علی چونکی رکھی ہوئی ہے نیچے نماز پڑھنے کے لیے تو سارا پانی اس کے اوپر آ جاتا تو پھر میں آ رہا ہزبنٹ چاہت پہ گئے تھے مل کے ہم نے جہا کے سارا کیا تھا یہ میرے بو لے کے آئے تھے میرے لیے یہ میں کھاتی ہوں مطلب مجھے اچھی لگتی ہے مجھے اس کا نام نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں مطلب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو آئی ڈونڈ نو مطلب تو ابو پھر بھی مجھے پس پس پساند ہے تو ابو لے آئے تھے تو انہوں نے پورا پیکٹ میں انہوں نے بولا بھی کہ میں پورا پیکٹ کیسے کھاؤں گی انہوں نے بولا تھوڑے تھوڑی کر کے کھا لے مطلب جب تمہارا دل کیا نکالی نکال کے کھا لی تو وہ جو مجھے پساند دو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کبھی ناشپتی لے کے آئیں یہ کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو مطلب میں شوک سے کھاتی ہوں اس کے علاوہ یہ فوٹو بنوا کے لائے تھے گھر کے لئے ایک فوٹو بنائی تھی یہ ہماری فیملی فوٹو ہے اوپر امی ابو کی اور میری فوٹو ہے اور اس کے بعد میں نے اپنی فوٹو پوری مطلب دکھائی نہیں ہے اور اس کے بعد نیچے امی ابو کی فوٹو کے نیچے جو ہے نا یہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس کے بعد یہ میرے دونوں بھائی ہیں جو فوٹو ہو گئے ہیں تو ابو نے اپنے گھر کے لئے ایک فوٹو بنائی تھی تو ایک ہمارے لئے بھی میرے لئے بھی بنا کے تو گھر پہ دے گئے تھے ہودی بلکے لٹکا گئے تھے اس کو کیل وغیرہ لگا کے تو ہودی لگا کے دے گئے تھے کہ لو تم بھی رکھ لو پوری فیملی کی فوٹو تو اس کے بعد تھا کہ ولی کی برڈے تھی اور ولی صاحب فل فارم میں تھے فارم میں اس لیے تھے کہ میں نے برڈے منانے کا کوئی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح کے سسٹر میں میں نے اس کو سافت منع کر دیا تھا میں نے کہا ایت بچی تھی اس لیے میں نے اس کو اس کا کیل وغیرہ لگے کاٹا تھا لیکن تم بچے نہیں ہو تو تھوڑا سا جو ہے نا مطلب بہیو کرو لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر ہم میں اس کا موڈ حراب تھا تو میں اس کو لے کے بیک ماسٹر پہ گئی تھی مجھے یہ تھا کہ کیل وغیرہ بچا ہش ہو رہا ہے وہ بس بول بھی یہی رہا تھا کہ صرف کیل وغیرہ دیں تو کیل وغیرہ بچا ہش ہو رہا ہے تو مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم آئے تھے بیک ماسٹر پہ یہاں پہ کیک نہیں تھا ایک پونٹ کا لینا تھا چھوٹا میں نے بڑے بڑے کیک تھے وہ میں نے کیا کرنے تھے اور پھر ہم چلے کے تھے گو ادھر گلامر سوی بیکری پہ یہ ہمارے پول ایک پہ ہے وہ امام صاحب ہے پھر میں نے ولی کو بولا میں نے کہا امام صاحب چلتے ہیں ہسپنڈ کو میں نے بولا تھا کہ ولی کیک کے لیے بول رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح نراز ہو گئے تھے یہ راستے میں تیاری ہو رہی ہیں بارہ ربیو لول کی ما شاء اللہ سے یہ لوگ جو بینڈ وغیرہ حصہ لیتے ہیں بینڈ میں اور وہاں پہ جو تیاری وری کرتے ہیں اس گوڈز پہ سارے جگہ جگہ پہ لڑکوں کی ٹولے تھے اور یہ اس طرح تیاری کر رہی تھے بینڈ وغیرہ بجاب جا کے تو سیکھنے کا جو کرتے ہیں کہ مطلب ٹرائے کرتے ہیں وہ سارا ہو رہا تھا اس کے بعد ہم گوڑ ادھر گئے تھے گلامرسول بیکری پہ وہاں پہ جا کے میرے حال سائی تنک سنگ سو کہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی ہاں نہیں کی تھی پھر بس ہم واپس آگئے اور یہ ہم گوڑ میں پہ آئے تھے بھی گیپ پل ولی نے کبولا تھا لینی ہے گوڑ میں سے ملتی ہے بھی گیپ پل بارٹل لیکن یہاں سے نہیں ملی تھی ان کے پاس نہیں تھی پول پہ تو پول ولی گوڑ میں تو چاڑ ہے تو ماما ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ادھر سے لے لیتے ہیں ئither سے میں نے کوک نہیں لینی تو ہمیں وہ چوکلیٹ والے آلپرس کے مائلو کے ڈیبی لے جیس کی میں نے کہا چلو ایسے کر لیتے ہیں دودھ والے جو ڈیبی ہوتے ہیں چوکلیٹس والے وہ لے دو میں نے کہا چلو ایسے کر لو اور پھر ہم لوگ ادھر سے نکلے تھے ادھر سے نکل کے نا پہلے تھوڑے دیر کھڑے رہے ہیں کہ کچھ پسند آ جائے ولی کو اور دیکھتے بیکتے رہے ہیں لیکن مجھے کچھ پسند نہیں آیا پھر ولی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے کہا ولی آ جائے رہے ہیں دو ہم لوگ کرملائی سے لے لیتے ہیں پھر کرملائی پہ چلے کے تھے کیک لے لیا ہوا تھا بس اب کرملائی سے چیزیں ہی لینی تھی وہ لی پھر اس کے بعد جو ہے نا ادھر سے نکل کے ہم لوگ گئے تھے کرملائی سٹور پہ تھوڑا سا آگئی کرملائی یہ ایک بینیفٹ ہے کہ مطلب آپ روڈ پہ نکلو نا پولیک پہ تو آپ کو ساری شاپس مل جائیں گی یہی پہ ساری بیکریز ہیں اور یہی پہ گروسری کی شاپس ہیں اور کھانے پینے کی بھی ہر چیز مطلب کہ آپ کو کوئی دور نہیں جانا پڑے گا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو آپ کو ساری شاپس وغیرہ سارا کچھ نہ ادھر ان نزدی کی مل جاتا ہے بس ہمارے گر کا روڈ کروز کرنا ہے اور آگے آپ کو ساری شاپس مل جائیں گی تو یہ بڑا بینیفٹ ہے ہمیں کہ میں بچے کے ساتھ بھی اگر باہر آ جاؤں اور رات کو لیٹ نائٹ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اس ٹائم دس پچے کا ٹائم تھا جب میں ولی کے ساتھ آئی تھی کیونکہ پہلے تو موڈ باننی نہیں رہا تھا تو پھر ادھر سے آکے نا یہ کرملائی سٹور ہے جہاں میں میں پہلے بھی آیا چکہ ہوں آپ کو ویڈیو بنائی کے دکھائی ہے میں نے ادھر سے ہم نے باٹلز وغیرہ لی تھی ولی لوگوں نے جوس لیا تھا اور یہ ہم کیک لے کے آگے تھے اور یہ کیک کھولتے کھولتے ہی کشف صاحبہ نے اس کا ویڑا گھڑک کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد ولی نے کیک کٹا تھا تو بڑا خوش ہو رہا تھا اب اس نے بولا تھا بھی اوپر ہیپی برڈے ولی بھی لکھوا دیں میں نے کہا چلو ایسے ہی بات بیٹھ کی کیک کٹ لو بابا اس کس نہیں آئے تھے کیونکہ ان کو نہیں پسانداری تھی یہ بات کہ میں اس کا کیک کٹ ہوں وہ کہہ رہے تھے رین دے یہ وہ اس طرح کی باتیں جیسے ہزبنٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو بچہ اگر کیک کٹنے سے وہ ہوش ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آیت بھی ہوشی ہوشی بیٹھی ہوئی تھی کشف پیچھے بیٹھی ہوئی تھی پھر ہم لوگوں نے کیک کٹا اور میں نے کیک کھایا آیت نے کھایا اس نے کشف کو تھوڑا سے کھلایا اس طرح مطلب خود اس نے کھایا اور بس پھر اس کی برڈے ہو گئی وہ ہوش بھی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کرنگ کروں گی زیادہ کچھ ریکارڈنگ نہیں میں نے کی ہوئی بچوں کو جو جوس وغیرہ لے کے دیئے تھے وہ پھر بچوں نے پی ے تھے میں نے کہا بہت بارٹل لی تھی میں نے کہا بعد میں جب ادھر سے چھوٹی بارٹل نہیں ملتی ہے نار کی تو میں نے کہا جب بچے کا دل کرے گا بچے پی لے گا یا میرا دل کرے گا میں پی لوں گی تو یہ بچوں نے آل پڑ کے جوس لی یہ تھے یہ پی یہ تھے تو انشاء اللہ میں ملوں گی آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا چینل کو لائک اور سبکرائب کر دی جیے گا اللہ حافظ